موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نادیم سلمان خان گفتار چینل پر آپ خدمت میں حاضر ہیں نادیمین ہر طرف یہ خبریں آ رہی ہیں فارن فنڈنگ کیس نادیمین آج ہمیں صرف آپ کو اس میں سے ایک چیز بتائیں گے اور وہ یہ ہے کہ کیا فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو ٹپ ٹائم مل سکتا ہے کیا پی ٹی آئی جو ہیں اس کا شکار ہو سکتی ہیں اور یہ ہے کیا جی نادیمین بلکل اس میں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کافی ٹپ ٹائم مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے یہ 2013 میں جو فنڈنگ ہوئی کہ عمران خان کو ایک عارف نقلی صاحب تھے ہیں جو کہ فارن میں رہتے ہیں اور پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں ان کی خدمات نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے انہوں نے فنڈنگ اس سے پہلے ٹپس پارٹی کو بھی کی ہیں انہوں نے فنڈنگ اس سے پہلے نونلی کو بھی کی ہے اور عمران خان کو بھی کی ہے ایکچل میں میں باہر رہا ہوں ہم لوگ جب باہر رہتے ہیں تو جو ہماری وہاں پر یوں کہہ سکتے ہیں جو ایسٹس ہیں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بہت کام کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لیے جو فارن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ سینسٹیو طریقے سے سوچتے ہیں کیونکہ وہاں کے نظام کو دیکھتے ہیں وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس سٹیج پر اس منج پر جائے اور اتنی ترقی کر لے تو یہ عارف نکمی صاحب انہوں نے 2013 میں پی ٹی آئی کو کچھ فنڈی کی تھی اچھا وہ فنڈی انہوں نے کی کس طرح سے تھی جب عمران خان کی تبدیلی کا نعرہ لگا تو آپ کو پتا ہے کہ فارن کنٹریز کے لوگ ہیں وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں لازمین وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوتے تو عارف نکمی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور عمران خان پی ٹی آئی کے لیے وہ ایک دو پروگرام کرتے ہیں ایک انگلینڈ میں کرتے ہیں اور ایک دوبائی میں کرتے ہیں اور جو سرمایہ دار ہیں وہاں پر پاکستانی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی تبدیلی آئی اور جس طرح سے عمران خان کہہ رہا ہے تو پاکستان ترقی کی راہ پر کامزان ہو جائے گا اس طرح انہوں نے کچھ پروگرام کیے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے آپ سمجھیں کہ فنڈ اکھٹا کیا دے کر عارف لگوی نے اسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا اور پھر اپنے کمپنی کی اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو ٹرانسفر کر دیا اب جو الیکشن کمیشن کا قانون ہے اس کا ایک ایک ہے جو 2002 میں سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ آپ فارم فنڈنگ جو لیتے ہیں تو آپ کسی کمپنی سے یا کسی ملک سے نہیں لے سکتے کیونکہ عمران خان کے اوپر یا پی ٹی آئی کے اوپر جو الیگیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈین سے فنڈ لیا ہے انہوں نے اسرائیل سے لیا ہے یاہودیوں سے لیا ہے تو وہ فنڈنگ جو ہے وہ اس لیے ہوا تک کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دفعہ اسامہ بن لانڈن نے فنڈنگ کی تھی نواز شریف کو اور وہ فنڈنگ اس لیے کی گئی تھی کہ بین ازرین کی حکومت کو ختم کیا جائے تو ایسی ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے 2002 میں یہ ایکٹ آیا تھا اور پی ٹی آئی کے لیے مشکل یہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو یعنی موجود حکومت کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو فنڈنگ آیا کیونکہ یہ ایک کمپنی کی طرف سے آیا یہ انڈویجویل کی طرف سے نہیں آیا اور آیا بھی وہ بلکل ایک پرابر چینل سے آیا لیگل چینل سے آیا اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی لیکن یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ جو فنڈنگ آئی ہے یہ کسی یہودیوں کی نہیں ہے یہ انڈینس کی نہیں ہے بلکہ یہ وہاں پر پاکستانی سرمایہ دار ہوگی ہیں ہاں یہ ایک ایسے چینل سے آئی ہے کہ جو اس طرح سے تھا اس میں سے اس چیز کو ان کو ٹاف ٹائم ملے گا اور عمران خان اس سے پہلے بھی ٹاف ٹائم لے چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہیں تو جب ان کے اوپر بنی گالا کا کیس بنا اور ان نے کہا جی آپ بھی اپنے منی ٹریل دیں تو منی ٹریل عمران خان نے دے دی تھی جمائمہ کو جب انہوں نے ایک انٹ ٹریل لیے اور سارا کچھ کیا تو وہ اپنی منی ٹریل ثابت کر چکے ہیں لیکن ناظرین یہ یاد رکی کہ عمران خان کے علاوہ کسی بھی ہمارے لیڈر نے خواہ و نواز شریف ہو خواہ و ذرداری ہو خواہ و مولانا ہو کسی نے بھی اپنی منی ٹریل آج تک جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کیا انکہاں تو کتری خط آ جاتے ہیں یا کوئی کیابلری فونٹ وغیرہ آ جاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں لیکن ٹریل کو ثابت نہیں کرتے تو ٹریل کو ثابت نہیں کیا گیا اور اس سے پہلے ب کسی پارٹی کے خلاف نہیں کیا اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر آنے والے وقتوں میں الیکشن کمیشن کو باقی پارٹیز کو جو فنڈنگ ہوتی رہتی ہے اس کا بھی جو ہیں وہ صدباب کرنا پڑے گا اس کے بارے بھی آنا پڑے گا لیکن ایسا آپ نہیں کہہ سکتے ایک ٹف ٹائم پی ٹی آئی کو ملے گا عمران خان کو ملے گا تو آئندہ کسی اور خبر تک آنے تک جو ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی خبر آئی گی ہم انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع دیں گ اب یہ ہے کہ اس کو کون لے کر جائے گا کوڈ میں کون اس کو چیلنج کرے گا یہ ایک بات ہے باقی جو ایسا اقبر کی رپورٹ ہے اس کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہے بس صرف ایک شکر نہیں ہے جس کو پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس کو ثابت کرنا ہے تینکیو ناظرین السلام علیکم